موسیقی السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو یہاں سردی آ چکی ہے اور موسم بھی بڑا پیار ہے دھوپ بھی ہے بادل بھی ہے اور دھڑ بھی ہے اور مزیدار سا موسم ہوئے ہوا تو بہت تیز ہے بہت زیادہ کیا دیکھیں کیا موسم بنا ہوئے زبردست موسیقی 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 جو بھی میری ویڈیو پر آتے ہیں اور بے شک پانچ منٹ دیتے ہیں یا دو منٹ دیتے ہیں انہوں سب کا دل سے بہت شکر گیا اور یہ نمبر تو بہت کم ہے ون زیرو ایٹ لیکن اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے تو یہ ون زیرو ایٹ نمبر اسی طرح نہیں مل گیا یہ سب آپ کا پیان ہے جو نظر آتا ہے آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے یہ میلے بہت ازاز کی بات ہے ایک دفعہ فرس سے دل سے بہت زیادہ شکریا چلیں تو آتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے آئل گرم کیا اس میں میتھی دانا کے ونجی زیرا اور سرسو ڈال کر میں نے اسے تھوڑا سا تڑکا لیا بھرکا لیا اس کے بعد میں نے پیاس ڈالی پیاس یا پھوچ جائے بھرون تو اس کے اندر آپ نے ڈالنے ٹوماتر کا پیسٹ آپ چاہیں تو ٹوماتر کا پیسٹ ڈالیں یا تو پھر سلائس کر کے ڈالیں یہاں میں آلو کو سلائس کر رہی ہوں جب تک پیاس جائے بھرون ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پہلے میں نے جو ہے جھینگے کو نمک خلدی اور پیسٹ مرچ لگا کر رکھ دیا تھا تو پھر اس کے بعد فرائی کر لیا ہے تو شاہست میں نے فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھایا بھی ہے پہلے تو اب جب یہ پیاس بھرون ہو گئی ہے تو میں نے اس پر ایدر کلیزن کا پیسٹ ڈال دیا اور یہاں پر سارے مسالے زیرہ کالے مرچ اور ہلتی نمک اسی مرچ اور کیا تھا دھنیا جو بیسک مسالے تھیں تو یہ دال دیا ہے کیونکہ یہاں تھوڑا سا پھانی ڈال کے مسالے رہے گئے تھے وہ ہوتی میں نے اید کر دیا تاکہ جو ہے مسالے وہ جلے تو تماتا کا ٹیسٹ ہے اید کریں گے جب یہ بھون جائے گا اچھے سے آپ نے اسے بھونڈ رہے اور جب یہ بھون جائے گا تو آپ نے اس میں ڈالنٹ ہے میں دیکھیں یہ پورا نہیں پی رہا تھے لینکہ اوپر آرہا ہے اور زیادہ آئی نہیں آرہا ہے آپ چاہیں تو پورا ہی بھینی اور تو بھار چاہتا ہے پھر یہ سلائس کر کے آپ نے ڈالنے بیگن اور آلو ٹھیک ہے تو میں نے بیگن کو پہلے سے کٹ کے نہیں رکھا ہوا تھا یہ میری ساسوما کا جو ہے طریقہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہی کٹ کر ڈالتی ہیں اور اس طرح صحیح رہتا ہے اس طرح جو ہے نا بیگن بلیک نہیں ہوتے اور بیگن کو کٹنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو آپ ساتھ ساتھ کٹیں اور ساتھ ساتھ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور بیگن میں آرہی بہت پانی ہوتا ہے لیکن جو باہر کے ملکوں کا جو بیگن ہے اور وہ جو توری ہے یہ سب جو چیزیں جیسے قدو کیونکہ پانی اپنا نہیں چھوڑتے ہیں ان کو نا بھی تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑتا ہے جو ہے اور پھر جو ہے میں نے اس میں باکی چیزیں اور جو ہریمیرشوٹی بو ڈال دیا ٹھیک ہے تو ریڈی ہو گیا آچھا تو اب ہو چکا ہے نیکس ٹے تو میں نے بیگن علو بنانے کے بعد کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی تو اب یہ نیکس ٹے ہے اور میں نیکس ٹے کی تیاری کر رہی ہوں صبح کی ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ بیزی دے تھا تو اسی لیے اور میں نے آپ کو پھلے بھی بتایا جس دن مجھے گویدہ کرنے جانا ہوتا ہے ان کار ڈرائیونگ کے لیے جانا ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے تو پھر میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی لیے میں نے صبح کی جو ہے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی جلد جلدی سے کام کر لیا ایک طرف آج میں دو ریسے بھی بنا رہی ہوں آج میں مچھل کی جو ہے دو ریسے بھی بناوں گی اس طرف آلو بوائل ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں نے پھیل میں زیرہ ڈال دیا ہے اور پھر لسن ڈالوں گی ٹھیک ہے جی لسن بھی ڈال دیا ہے میں نے تو لسن ڈالنے کے بعد میں یہاں اس سے زیادہ براؤن نہیں کروں گی بس برکل جب یہ اپنا جو ایسنس ہے وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد جو ہے میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور پیاس سے نرم ہو جائے گا پیاس کو بھی آپ نے کوئی براؤن نہیں کرنا صرف نرم کرنا ہے جب نرم ہو جائے تو پھر اس میں ٹرماتر کے سلائس ڈال دیں گے اور پھر جو ہے نمک اور زیرہ کالی مرش ڈالیں گے ٹھیک ہے پیسی مرش بھی ڈال دیں گے پر میں بہت کم استعمال کرتی ہوں تو میں کوٹی مرش زیادہ استعمال کرتی ہوں تو لیکن مقدار میں کم ہی رکھتی ہوں اور جب ٹرماتر گل جائیں گے تو پھر باقی کپرو سجل کرتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے آلو نکالی آلو ہو پہ تھے بوائل تو یہاں ٹرماتر بھی گل چکے ہیں تو ٹرماتر کو ہم ایسے ایسے کرتے ہیں ہم میش کر دیں گے جس جیسے چپ کر آتے ہیں کسی کو زبردستی پرس چپ 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 تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے زور زور سے کمت سے دبانا ہے تو پھر وہ جو ہے میش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں نے یہ جو ہے مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھننا تھا اور بھننے کے بعد ہلکا سا ہی بھننا مچھلی ڈال دیئے دیکھیں یہ مچھلی جو ہے یہ تیار ہے بالکل یہ تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دبوں میں ملتی ہے تو پھر یہ تیار تھی تو پھر میں نے اسے ڈال کر تھوڑا سا توڑ دیا پیس بنا لیا ٹھیک ہے تو بس اسے جو ہے ڈھپ کر ہرکا سا بنا پکانا ہے پکانے کے بعد جو ہے پھر جب آئل اوپر آجائے تو آپ نے اپنے ہری لیس اور جو کچھا پیاس ہوتا ہے تو وہ اوپر سے ڈال دینا اچھا تو وہ ریسپی تو ہو گئی ہے تیار اب ہم بنانے لگے ہیں مچھلی کا جو ہوتا ہے کباب کباب کے علیں یہ علیں جو زشانی کباب بناتے ہیں بس یہ آلو کے ساتھ بنائیں تو میں نے جو پھیک انٹینر سے اس کا جو بلکل ہے پانی میں اور جو آئل بگیا رہا ہے کتنا ہوسکا میں نے دبا دبا کے نکال لیا ہے یہاں آلو میں اس کے لئے ہم کچھا پیاس کا علیں پیاس کو لڑا لیں اور ہرے میں سٹھال لیں اس کے لئے کہ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہ جو ہے میں ہمسکنی بھی ڈال دیا تو یہ سب ڈال کر تو آپ نے میش کر لینا اور آپ کو اگر کچھ اور ڈالیں تو کہہ سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈالنا ہے اور ایکانو بھی میں نے ڈالنا ہے تکہ تیزت اچھا آتا ہے اور چیز نمک بھی ڈالنا تھا تو اس سے اور اچھا ہے تو اسے گول دے گئے تھا کہ اپنے سپر لگا کو اسے گول کر لے گول کر کے تو پھر اسے جیسے بنانے دیتے ہیں آج میری طبقہ جو ہے کسی خراب ہے میرا جناتر کوئی بھونے تو اس لیے آواز آپ کو جن چی آگے گی تھوڑا اگنور کریں کہ اگنور کر کے چلا کریں اچھا نمک کم تھا میں نے ٹلیسٹ کیا نمک بہت کم تھا بھی میں نے نمک وڈال دیا ہے تو یہ اوریگانو ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسے سے ارام ارام سے پیار پیار سے پیار پیار والے جو تھپڑ ہوتے وہ لگا کہ میں نے گول گول سا بنا لیا اور اب میں آگئی تھی باہر عمل کے بابا کے جو ہے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلو میں پھر سے تھوڑا سا نا ہاتھ سیٹ کر لوں تو وہ اس ٹائم مجھے نا دوبارہ سے ٹریننگ کرواتے کبھی یہ بھی شیئر کروں گی آپ سے ہو کے کہ وہ کیسے مجھے وہ بڑا ڈانڈان کے کرواتے ہیں اچھا تو اب میں گھر آگئی تھی ٹریننگ کرنے کے بعد تو فٹا فٹ سے میں نے ٹکیاں تلی ہیں کیونکہ جو ہے میرے میاں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور مجھے بھی لگ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہاں فٹا فٹ سے میں روٹی بناؤں گی تو چی مجھے اس بات کی تنی خوشی ہے تنی خوشی ہے کہ بھئی 108 سبسکرائبر جب آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے نا کہ وہاں کے یار کچھ کر رہے ہیں ہم کچھ کیا ہے میں نے ان کے دم ہے میرے ویلوگ میں میں نے نا کوئی جان لگایا ہے تو لوگوں کو پسند آ رہا ہے تینکیو سو مچ ایک بار پھر سے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ہمیں بڑی جذباتی ہو رہی ہوں اس ٹائم چھا تو ابھی جو ہے ٹائم ساڑھے ساتھ کا ہو رہا ہے شام کے ساڑھے ساتھ پچھیں تو یہاں خانہ خانے کے بعد عمل جو ہے تنگ کر رہی تھی کہہ رہی تو مجھے کو بارے پھلا کر دے تو تو پھر میں اسے یہ تانسوں کو دے رہی تو اس میں جان نہیں چاہنا تھا تو پھر میں اسے ایک سے کوئی سکر رہا تھا میں دیکھتے تین اس نے دیا دیکھتے رہی تین یلو اپ پھر میں اس پہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا میں اس ٹائم ہے اس ٹائم میں نے اس ٹائم کر لیا ریکن کر لیا اور اپنے بھی ڈال دیئے تھے میں نے تاکہ مجھے جو ہے نا ویکن کے لیے مجھے ہر زیادہ مسلا رہا تو پھر دین جو ہے فارغ بجرے اس طریقے سے میں میں ایک دن پہلے کر لیوں تو پھر ہفتے اور اتبار کا فتیل ہوتا ہے نا وہ بڑے سکر مجھے جگتا تو ٹھیک ہے ریچ اجازت بچئے گا اپنا خیال اللہ حافظ پھر سب لکاتے بھی باتے بھی اللہ حافظ